اس پر بات کرنے کے لیے کاشی فنور جو کہ پریزیڈنٹ ہے لاغ چیمبر آف کامرس کے وہ بھی محرصت موجود ہیں کاشی فنور اسلام علیکم علیکم اسلام کاشی صاحب یہ خط لکھا گیا اور اس خط کے حوالے سے بڑی تشویش بھی ظاہر کی جارہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اس کا کوئی رسپونس نہیں دے گا بعض کہتے ہیں اس پر رسپونس ہو سکتا ہے آپ کس لوگ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں رسپونس ہوگا یا رسپونس نہیں ہوگا تو پھر ہم نے کیا سوچائے کیا ہمارے پاس کوئی اس کی اگینسٹ آلٹرنیٹ ہے کیا جو پاکستانی بائر ہیں وہ پیسے جو چوبیس بلین ڈالر ہم نے اس سال میں دینا ہے کیا وہ چوبیس بلین ڈالر دے دیں گے جس کی وجہ سے ہماری جو ایکانومی ہے جو ہماری معیشت ہے وہ چلے گی اور ہم بینک رپسی کی طرف نہیں جائیں گے ہم جو تھری بلین کا ہم نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا پھر ہمیں اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا بات تو یہ ہے آپ ہمیشہ دوسرا تب دیکھتے ہیں آپشن جب آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں آپ ابھی اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تین بلین ڈالر کا ختم نہیں ہوا اور ابھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا چھے بلین ڈالر کا ہمیں ایک اور ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا پڑے گا اور آپ اب صرف یہ دیکھ لیں کہ جو پچھلا تین بلین ڈالر کا ہم نے ایگریمنٹ کیا اور اس سے عوام کو کیا کیا خمیازہ بھوگدنا پڑا اور ہم نے کس کس چیز کی قیمت بڑھا دی اگر ہم نہیں جائیں گے اور میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتا چلوں دیکھیں میں پچھلی سی پچھلی گورنمنٹ کے میں خلاف بات نہیں کر رہا لیکن آئی ایم ایف نے سٹرکٹ رسٹرکشنز ہمارے اوپر اس لیے لگائیں کیونکہ جب آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ آپ اپنی پٹرول کی قیمتیں ایک جگہ پر سٹیگنٹ نہیں رکھیں گے اور پرائیسز کو بڑھائیں گے لیوی رکھیں گے اور ہم نے آکے تین سے چار مہینے کا اعلان کر دیا کہ ہم پرائیسز کو کم نہیں کریں گے تو that was the breach of the agreement اور ہمیں اس کی وجہ سے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو میں تجھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی اور option نہیں ہے ہمیں تو آئی ایم ایف سے منت ترلہ یہ کرنا چاہیے کہ ہاتھ اپنا حلکہ رکھیں ہماری economy اس وقت اس طرح سے documented نہیں ہو سکتی ہم اس وقت اتنے مشکل حالات میں ہیں کہ ہم ہر چیز کی قیمت نہیں بڑھا سکتے تو ہم آپ ہمارے اوپر ہاتھ حلکہ رکھیں اور اگر یہ کہنا کہ جی آپ پیسے نہ دیں تو پھر میرا سوال یہ ہے as a president اور as a business community member کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرا option کیا ہے ایک اور سوال جو بڑا اہم اہم سوال عوام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کرزوں سے کیا لینا ہے یہ سیاستدان اور یہ حکمران کرزیں لوٹ کر چلے جائیں یہ باہر جائے دادے بنا لیں اور کرزیں لیتے جائیں اسے اچھا نہ لیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم اگلے کرزیں لے رہے ہیں ہم تو پچھلے کرزوں کا رونا رو رہے ہیں اور ہم آپ کے پروگرامز پہ میں نے بھی یہ سوال کئی دفعہ اٹھایا کہ جو پچھلے کرزیں لیے گئے وہ کرزیں کہاں لگے کیا اسے کوئی ڈیم بنا کیا اسے وارٹر ریزر وائز بنے کیا اسے ہم نے کوئی ایسی انڈسٹریل اسٹریٹ بنائی کیا ہم نے اسے کوئی نئی کوئی فیکٹرییاں لگا لی ہم نے کیا کیا ان پیسوں سے اگر وہ پیسہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں لگا دیکھیں لون لینا ہر کاروباری پیسہ لیتا ہے لیکن کاروباری فیزیبلیٹی بناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آج میں یہ بینک سے لون لے رہا ہوں تو کل اگر میں پرڈکشن کروں گا تو کل کو اتنے سالوں میں میں یہ پورے کر لوں گا تو اگر ہم نے آئی ایم ایف سے لون صرف اس لیے لینا ہے کہ ہم نے لونز کو رول آور کروانا ہے اور ہم نے پچھلے کرزوں کو ادا کرنا ہے اور آئی ایم ایف دیکھیں اب تو آپ چائنہ سے بھی جائیں چائنہ کے پاس بھی جائیں جو کہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کی کلیرنس کی چٹ لائیں اور اس کے بعد میں پھر آپ کو پیسے دوں گا تو یہ بات تو یہ ہے عوام بالکل ٹھیک رونا روتی ہے کہ جو اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال کون کس سے کرے گا کہ پچھلے جو کرزے ملک کے لیے لیے گئے وہ کرزے کہاں لگے کس نے یہ سوال کرنا ہے جنہوں نے یہ سوال کرنا تھا انہوں نے تو خود سوال نہیں کیا تو اب عوام تو یہ سوال کر نہیں سکتی مجھے یہ بھی بتائیے گا اس چیز کے کتنے امکان آتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس آپ نے کہا کوئی آپشن ہی نہیں ہے نہیں جاتے اس خط کی اوپر کاروائی ہو جاتی ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے کیا منظر نامہ ہوگا خدا نہ خاصتہ میں تو بار بار جب پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو میں تو کہوں گا جی انہا لیلہ و انہا لہر آجاؤن کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا تو ہمارا جو اس وقت روپی کا جو پر یونٹ ہے وہ چھپن روپے ہے اور ہمارے ساتھ کے ملکوں میں شاید افغانستان میں نو سے دس گیارہ روپے ہے ہمارا چھپن روپے ہے باقی تمام ملکوں کا اس سے کام ہے اگر میں غلط نہیں باگ کر رہا تو اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر جو سری لنکا کا حال ہوا آپ کی امپورٹس بند ہو جائیں گی ہم جو اس وقت جہاں جس جگمہال میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ کی کوئی ال سی نہیں کھولے گا آپ کے ملک میں تیل نہیں آئے گا آپ ایمٹس نہیں دے سکیں گے تو پھر بہت بڑے حالات ہو جائیں گے تو ہم آئی ایم ایف کے پاس اسی لیے بار بار جاتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں اور ہمارا سسٹم چلتا رہے اور جو جتنی مشکلات ہیں اور یا جو آئی ایم ایف دیکھیں نہ کرزہ لیا ہوتا نہ ادا کرنا ہوتا اور نہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرطیں ماننی پڑتی یا ہمیں اپنے انکم کے ریونیو اپنے سورسز کو اتنا بڑھانا ہوگا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانی باہر سے اتنا پیسہ بھیج دیں یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز آ جائیں کہ ہم نے جتنا یہ کرزہ آدھا کرنا ہے وہ کرزہ آدھا کر دیں تو اللہ کی مدد بھی ایسے نہیں آتی جب تک آپ اپنے سسٹمز کو کریکٹ نہ کریں کہ ہمیں ابھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنا چاہیے جو لاؤس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ہمیں ان کا سوچنا چاہیے ہمیں جہاں پر لیکیجز ہیں ہمیں ان کا دیکھنا چاہیے اس میں ایک اور ایک لیگل پوائنٹ بھی ہے